اسلام علیکم 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 کیا پیپلز پارٹی بھی اپنے پرانے بیانی ہے یعنی کہ انٹی پی ایم ایل این پنجاب کے اندر جو میدان ہے وہ گرمانے کے لیے اس طرح کی باتی کر رہی ہے تینکیو ماریا گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں پی ایم ایل این کا تو جو باتیں چیون بلاول کر رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں انیس سو نوے کا الیکشن آپ نے یو سٹارٹڈ فرم نائنٹین ایٹی ایٹ تو نائنٹین ایٹی ایٹ میں بھی آپ دیکھ لیں اور اس سے پہلے جب نائنٹین ایٹی ایٹ میں جنیجر صاحب کی گورنمنٹ کو ڈیزولف کیا تو پھر ایک نیا ایفیکشن کریئٹ کیا گیا جو پاکستان مسلم لیگ تھی جنہیں جو ایفیکشن ایل ایدہ ہوا اور ایک نیا ایفیکشن کریئٹ کیا گیا اور میاں نواز شریف اس میں تھے اور انیس سو اٹھاسی کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت پہ تھی ناشنال اسیمبلی میں لیکن پھر ایک ادارے کے سربراہ نے جو آئی جی آئی بنوائی اور پھر جاگ پنجابی جاگ کرنا نا لگوا کے اور جو ریلٹس جو ہے وہ منور کیے گئے تو انیس سو اٹھاسی آپ کے سامنے انیس سو نوے بھی آپ کے سامنے ہے کہ جن الیکشنز کو ایر ماشا عزقر خان محروم نے چیلنج کیا اور الٹیمیٹلی پھر وہ ورڈکٹ سپریم کورٹ کی بھی آگئی کیسے پیسے ڈش آؤٹ کیے گئے کس کس پارٹیشن کو ملے اور اس کے لیے ایک جنرل صاحب کا ایفی ڈیوٹ بھی آ گیا تو انیس سو نوے کا الیکشن بھی آپ کے سامنے انیس سو ستانوے کا الیکشن بھی آپ کے سامنے اسی لیے چیلن بلاول کہتے ہیں کہ عوام کی ووٹ کی بنیاد پر آپ اقتدار میں آئیں ٹھیک ہے لیکن وہ ہمیشہ کی ان قوتوں کی سپورٹ سے اقتدار میں آئے اور الٹیمیٹلی پھر لڑائی بھی انہی کے ساتھ لڑی یہ تو حقیقت ہے یہ ٹریک ریکارڈ لیکن بلاول صاحب پرابلم یہ ہے کہ یہ بلکل جو ٹریک ریکارڈ آپ کہہ رہے ہیں وہ بلکل درستہ ہے یہ فیکچولی یہ ساری باتیں ہسٹری کا حصہ ہے پھر مساکے جمہوریت ہوا بائیگون بھی بائیگون بھی بائیگون آگے چلا گیا اس کے بعد بھی چھوٹی موٹی سیاسی ریولی رہی ایک دوسرے کے ٹرنیور کو مکمل بھی کرنے دیا گیا یہ ایک پوزیٹیو سیاسی ڈیولپمنٹ تھی پھر آپ لوگ ایک دوسرے کے سب گورنمنٹ بنا کر بیٹھ گئے اور بلاول صاحب اسی گورنمنٹ کے اندر فورم منسٹر تھے پی ایم ایلین کی وزیر آزم کے سو اب کیا چینج ہوا ہے ایک دم سے کہ وہ ساری پی ایم ایلین کی جو پرانی ہسٹری ہے وہ یاد آگئی جبکہ ایٹھارا ماہ اپنے کٹھے کام کیا گورنمنٹ میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا گورنمنٹ کے ایک دوسرے کی ذمہ داری لی وٹ ایس چینج ایک ٹرگر کیا کر رہا ہے جو پرانا ٹراؤما سارا آپ لوگوں کا دوبارہ بار آ رہا ہے ان فکر دیکھیں جو چارٹر او ڈیمکریسی تھا سبسیکوینٹی پھر کالا کورٹ پین کے سپریم کورٹ کون گیا ہمارے پرائیم ایسٹر کو ڈسلوج کرنے کے لیے وہ تو کنڈکٹ قوم کے سامنے ہے میاں نواز شریف صاحب کا اور پھر جب ہم نے سپورٹ کیا میاں نواز شریف کو اس لیے سپورٹ کیا کہ ایک اور سیلیکٹڈ جو تھا وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہو رہا تھا چڑھائی کر رہا تھا اور انکانسٹویشنل مینز سے وہ اس کو ڈسلوج کرنا چاہتے تو پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں پاکستان میں آئین کی بالا دستی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اس لیے ہم چاہتے تھے کہ جو کام بھی آپ کرنا چاہیں آئین اور قانون کے دہرے میں راکھے کریں اور اس وقت دوہزار چودہ میں بھی سپورٹڈ نواز شریف اگینس عمران خان اس لیے کہ بڑے انکانسٹویشنل میریز کے ذریعے نواز شریف کی گورنمنٹ کو ہٹایا جا رہا تھا ٹھیک ہے اور پھر جب وہ سیلیکٹڈ کو اقتدار ملا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سیلیکٹڈ کو گورنمنٹ سے آوست کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ تعاون کیا اور پھر ہم نے ان کو سپورٹ کیا گورنمنٹ بنانے میں بھی لیکن جو سولہ ماہ کی ان کی کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ میجورٹی میں تو تھی ہی نہیں تیرا جماعتیں تھی ہمارے پوائنٹ آفیو ہے کبھی اس طرح پذیرائی نہیں سر وہ جوئنٹ ریسپونسیبیٹی بخاری صاحب اس کے بارے میں زرداری صاحب اور لیڈرشپ کیا چکی ہے سر آئی 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 نو آئی انڈرسٹین دی کانسٹویشن کے کلیکٹیو ریسپونسیبیٹی بلا شبہ لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ جو تھا بنیادی ریسپونسیبیٹی ان کی تھی میجور منسٹری جو عوام کو پبلک کو ریلیف دے سکتے تھے وہ ان کی سے فر اگزامپل انرجی کے منسٹری کس کے پاس تھی who are to decide those policies فانلس کے منسٹری کس کے پاس تھی سر کابینہ سے توسیک نہیں ہوتی تھی فیصلوں کی کابینہ سے توسیق ہونے کے بعد وہ فیصلے نہیں لیے جاتے تھے بالکل یہ بات درست کہہ رہی ہیں لیکن majority decision ہوتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اگر majority cabinet کی کہے ہم نے یہ اقدامات اٹھانے ہیں تو پیپلز پارٹی had no other option obviously لیکن میں نے کل بھی ایک ٹاک شو میں مثال دی کہ اکٹوبر 2022 میں بالکل آپ کے پاس سرپلز شگر پڑی ہوئی تھی 1.5 ملین ٹانز پڑی ہوئی تھی crushing سیزن شروع ہونے والا تھا اور ہماری جماعت نے ان کو سجیسٹ کیا کہ اس کو export کریں اور expected price جو تھی وہ 1 ملین ڈالر تھی لیکن اس وقت driving seat پہ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ تھے فائرنس منسٹر انہوں نے disagree کیا دو لاکھ ٹاڑھ نے allow کی باقی وہ smuggle out ہوگی پاکستان کی کٹی میں وہ پیسے نہیں آئے تو یہ policies وہ نہیں adopt کرنا چاہتے تھے جس سے immediate relief مل سکے قوم کو people's party کے پاس وہ بالکل strategy تھی اور ہم نے یہ strategy 2008 میں بھی دی تھی کہ agriculture sector کو ہم نے promote کیا اور ہمیں پھر بہت طریقی چیزیں import نہیں کرنی پڑی ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بخاری صاحب اب تھوڑا سا problem ہی ہے کہ اس وقت جو ہم چیس پورٹ پہ دیکھ رہے ہیں people's party attack کر رہی ہے PMLN کو PMLN اس کا جواب نہیں دے رہی وہ focused ہے razor sharp وہ تحریک انصاف کے اوپر ہی اپنے جانہ ٹکائے بیٹھے ہیں وہ جواب بھی نہیں دے رہے بلاول صاحب کی الزامات کا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب زرداری صاحب ایسی بات کریں گے تب ہم دیکھیں گے آپ پی ٹی آئی کی PMLN کے بارے میں بات کر رہے ہیں PMLN آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہی وہ پی ٹی آئی کے بارے میں بات کر رہی ہے دیکھیں جی وہ اس نے جو PMLN ہے نا وہ serious لے رہی ہے کہ مقتدر ادارے کے سور اور وہ ان کی سپورٹ کی بنیاد پہ اگلا انتخابات جیتنا چاہتے ہیں جہاں تک انہوں نے آسف علی زرداری صاحب کو ذکر کیا تو میاں جویر لطیف صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئٹا کا جلسہ آپ نے دیکھا اور جو باتیں اگر نیگٹیویٹی کی طرف میڈیا پہ لے کے جانا چاہتے تھے اور جو کنفیوین کریٹ کرنا چاہتے تھے بٹین فادر اینہ سن جی وہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ اس کو نگیٹ کر دیا کوئٹا کا جلسہ میں کہ اپنی جو بلوچی پگڑی ان کو رکھی گی ان کے سر پہ کوئٹا کے جلسے میں بلوچ روایت ہوں وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے سر پہ رکھی تو صاحب جو بلاول صاحبی کہہ رہے ہیں کیا زرداری صاحب کا یہی خیال ہے پی ایم ایل این کی قیادت کے بارے میں نواز شریف صاحب کے ماضی میں سیلیکٹڈ ہونے کے بارے میں کیا وہ سیم خیال ہے جو بلاول کہہ رہے ہیں وہ ہم زرداری صاحب کا بھی اپینین سمجھے کیونکہ دونوں سیم پیچ پہ بلکل آپ دیکھ لیں کہ ہم نے آگسٹ میں جو سنٹر اگزیکٹی کمیٹی کی میٹنگ کی لاہور میں اور وہاں پہ جو لیول پلائنگ فیلڈ کی بات تھی کسی ایک جماعت کو پروموٹ کیا جا رہا تھا باقی جماعتوں کو اگنور کیا جا رہا تھا یا ان کو فسیلیٹیٹنگ کیا جا رہا تھا یا ان کے لیے پرابلمز کریئٹ کی جاری تھی تو ہماری سنٹر اگزیکٹیو نے اختیار دیا آصف علی زرداری صاحب کو کہ وہ کنسرنڈ کوارٹرز میں یہ بات کریں کہ اے پلوٹیکل پارٹی کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے اگر ایسے سپورٹ کریں گے تو آنے والے انتخابات پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا اور ان کے نتائج پہ سوالیہ نشان اگر آ گیا تو ملک میں فسیلیٹی نہیں آئے گی سر پرابلم یہ ہے کہ بلاول صاحب نواز شریف صاحب کا ڈریکٹ نام لے کر ان پہ تنقید کر رہے ہیں پی ایم ایلن کی جانب سے نہ مریم بھی بھی نام لے رہی ہیں نواز شریف صاحب تو خیر ان کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے وہ ڈریکٹی کرتے بھی نہیں کنفرنٹ لیکن پی ایم ایلن کی طرف سے جو ان کی ٹاپ ٹیر کی تاریخ کیادت ہے وہ اگنور کر رہی ہے وہ نہیں اس طریقے سے جواب دے رہی بلاول صاحب کر رہے ہیں بات لیکن پی ایم ایلن کی سینئر قیادت نہیں ان کے بارے میں بات کر رہی یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سیریس نہیں لے رہے ہیں یا سیریس لینا چاہیے ہے کیونکہ زہدائی صاحب کے بھی سیم خیال آتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ایم ایلن جو ہے نا وہ اپنا سٹانس چینج کرتے رہتے ہیں 2020 میں ان کا سٹانس اور تھا جنرل باجواز صاحب کے بارے میں 2021 میں اور تھا ووٹ کو جو دیکھا ان کا سٹانس تھا آج وہ سٹانس نہیں رہا ان کا آج ان کا موقع مختلف ہے اور اس لیے وہ سیریس نہ بھی لیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پولٹکس کو سیریس لیتی ہے اور آنے والے انتخابات کو سیریس لیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے انتخابات کو فورس فلی کنٹسٹ کرنا چاہتی ہے اس لیے وہ کمپین بھی کر رہی ہے پیپلز پارٹی ایلیکشن کی نہ تو ڈلے کے حکمت تھی نہ ہامی تھی پیپلز پارٹی بدن نائنٹی ڈیز ایلیکشن چاہتی تھی اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو آٹھ فروری کی ڈیٹ دی گئی ہے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ تمام وہ ادارے انشور کریں کہ آٹھ فروری کو ایلیکشن ہو جائیں آپ سن رہے ہیں پی ایم ایل این کے بہت سارے فارمال منسٹرز کی سٹیٹمنٹس جو کسی نے کسی پری ٹیکسٹ پہ ایلیکشن کوئی ڈیلے مانگنا چاہتے ہیں کوئی موسم کی وجہ سے کوئی دہشتگردی کی وجہ سے کوئی سیکیورٹی کی وجہ سے وہ ڈیلے مانگنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کسی بہانے پہ کسی پری ٹیکسٹ پہ ڈیلے نہیں چاہتے ہیں بخائی صاحب وہ ڈیلے کیوں مانگیں گے پنجاتر ہوا ان کی ہے اگلی گورنمنٹ ان کی آ رہی ہے سیٹ اڈجسمنٹ کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ان کی سامنے بچ بچ جا رہی ہیں آئی پی پی ہے پی ایم ایل کاف ہے تمام لوگ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ جوائنٹ ٹیکٹ پہ وہ لڑے وہ سوٹڈ ہیں بقول ان کے وہ کیوں ڈیلے کریں گے یہی بات تو سوال آپ ان سے کریں لیکن آپ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں جو کمزور آدمی ہوتا ہے جو کمزور جماعت ہوتی ہے وہ بیرونی کمک پہ انصار کرتی ہے وہ اتحاد بنانے کی بات کرتے ہیں وہ سپورٹ مانگتے ہیں باقی سمالر گروپ سے بھی اپنے آپ کو سفرنسن کرنے کے لیے وہ اکیلے تن تنہا الیکشن جانے کو تیار نہیں ہے غالبا یا ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے یا وہ فیس نہیں کر سکتے یا وہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں نا کہاں سندھ میں اتحاد بنا رہے ہیں کہاں بلوچستان میں جا رہے ہیں کہاں وہ جے یو آئی کے ساتھ کرتے ہیں کہاں وہ آئی پی پی کے ساتھ ہیں اور نہ جانے وہ کسی سے کسی ساتھ اتحاد کرے اگر ان کو اپنی قوت پہ یقین ہو اگر اپنی قوت پہ بھروسہ ہو تو شاید وہ گھر گھر نہ پھریں اور سپورٹ نہ مانگیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے نایر حسین بخاری صاحب سیکریٹ جنرل پاکسن پیپل ٹی پاکسن پیپلز پارٹی کی جانب سے جو الزمات لگا رہے ہیں پی ایم ایل این پہ وہ آگے سے ان کو اس طرح جواب نہیں دے رہے بکوز ان کے خیال ہے کہ بلاول صاحب کو وہ سیریس نہیں لیتے ہیں بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے سیٹ ایجسمنٹ کی بساتھ بچ چکی ہے پی ایم ایل این چاہے آئی پی پی کے ساتھ اتحاد سیٹ ایجسمنٹ کی بنیاد پر آگے الیکشن لڑے یا کاف لیگ کے ساتھ یہ ممکن کیسے ہوگا اپنے تجزیہ کاروں کی رائے رہیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک فروری کے اندر انتخابات ہونے ہیں یہ چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشنر پاکستان بھی کہتے ہیں اور موجودہ جو کیٹ ایجسمنٹ کی نئی بساتھ بچنے جارہی ہے جو نئی جوڑ توڑ ہونے جارہی وہ بڑی دلچسپ ہے اس وقت پی ایم ایل این کے جانب چونکہ ہوا کا روخ ہے تو لگتا ایسے ہے کہ سب ان کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ بادے وعید پہلے تھے بھی جس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹایا جارہا تھا کہ اگلے الیکشن میں ایجسٹ کیا جائے گا تو یہ پوری معاملہ کیا ہے یہ پوری گیم کیا ہے سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کمر زمان کائرہ صاحب نے تو پیپلز پارٹی نے ٹون سیٹ کر دی ہے کہ جو بھی سیٹ ایجسمنٹ ہوتی ہے یہ ہوتی نہیں کروائی جاتی ہے اور یہ کون کرواتا ہے یہ کیسے کرواتا ہے وہ کال کائرہ صاحب کسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے نہیں سنیے کیا کہا انہوں نے ہمارے تو کوئی سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہے نہ صرف گجرات میں بلکہ کہیں بھی نہیں اور یہ مستوزیک ہے جس کا کلیم ہے کہ وہ بہت طاقت پر ہے وہ بڑی تگری ہے وہ مزیر اعظم ہے وہ فلان ہے کاف لیگ اور آئی پی پی ایم کی ایم اور پگاڑا لیگ ان سے ایجسمنٹ کیسے ہوتی ہے کون کراتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت تو سیٹ ایجسمنٹ جو اس وقت ہو رہی ہے کیا یہ بادل نخواستہ ہے یا یہ ایک انتخابی اتحاد کی ضرورت ہے اگلی جو حکومت بننی ہے اس میں کیا تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ہونا بیٹھنا پڑے گا تب ہی وہ ایک مضبوط اور فنکشنل گورنمنٹ ہوگی کیا اس کے پیچھے یہ سوچ ہے رانہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں یہ اتحاد ایسچ نہیں ہوگا لیکن ایجسمنٹ کے لیے ان کی پارٹی تیار ہے سو کون کون ہے جی سیٹ ایجسمنٹ کے اس نئی ایکویزن کے اندر سب سے پہلے تو پی ایم ایل کیوں چونکہ چودی شجاعت حسین صاحب نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا تھا پی ایم ایل این کے لیے ساتھ اس وقت عمران خان صاحبی گورنمنٹ اٹھانے کے لیے تو تب کے جو وعدے تھے ان کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے وہ نشستے کیا ہوں گی آٹھ ہیں چار اسے پانچ ہیں سبائی اسیملی کے اندر جو پی ایم ایل کیوں کی انڈسٹینڈنگ ہے اور چودی شافی صاحب نے کیا بتایا وسیم بردامی صاحب کو ذرا یہ سنیں سیٹ ارجسمنٹ کی بات ہے وہاں پر تو آٹھ سیٹوں پر پنجاب میں پہلے سے تیع ہوا تھا اور نیشنل سیمبلی کی چار چر پانچ سیٹوں کی پہلے سے ایک بات تیع شد ہے الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے گا اس کے بعد باقی سیٹوں پر بھی بات ہوگی خالی پی ایم ایل کیوں ہی نہیں آئی پی پی ایک نو مولود جماعت ہے وہ بھی سیٹ ارجسمنٹ کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہے اور یہ جو بات چیت ہے یہ ہو رہی ہے یہ کس نویت تک پہنچی ہے یہ کتنی سیریس ہے جو نام پی ایم ایل این جو ہے اس کو دیے گئے ہیں آئی پی پی کی جانب سے اس میں سے کتنے لوگ کو اجسٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو کنفرم بار بار آئی پی پی کی قیادت کر رہی ہے کہ سیٹ ارجسمنٹ فارمیلہ تیع پانے کے امکانات ہیں لیکن پی ایم ایل این کیوں کسی کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ کرنا چاہے گی ہوا ان کی جانب ہے تمام اشاری اور انڈکیشنز جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا اکنے اکتنطار ہے جو بیوراکرسی ہے اس کو کلیرلی یہ میسج دیا جا چکا ہے کہ اگلی حکومت پی ایم ایل این کی ہوگی تو وہ بھی الائن ہو جائیں اس پورے نئے سیٹ اپ کے ساتھ تو پھر پی ایم ایل این کے پاس انسینٹیف کیا ہے وہ کیوں کرنا چاہتی ہے سیٹ ارجسمنٹ اور جماعتوں کے ساتھ کافلی کے ساتھ تو چلے مجبوری ہے انہوں نے وعدہ کیا ایپی پی کے ساتھ ارجسمنٹ کرنے کے اندر ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ کیوں اپنے کیانڈیٹس بٹھا کر کسی اور جماعت کی کیانڈیٹس کے لیے وہ جگہ خالی کریں گے حالانکہ وہ لہور ہے سیالکوٹ ایسے تگڑے کا جگہ جہاں پر پی ایم ایل این کے پاس اپنے کیانڈیٹس ہیں رانہ سناولہ صاحب نے جو کالکولیشن بتائی ہے جنوبی پنجاب میں کوئی پورٹی سکس میں سے پینتیس نشستوں پر ان کے پاس ایلیکٹیبلز ہیں جو باقی سارے ہیں وہاں پر شاید وہ ارجسمنٹس کریں باقی دس ہلکوں میں ہم اپنے آپ کو تھوڑا بیگ فیل کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے پروگرام کی سسسے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اجمل جامی صاحب بہت شکریہ جامی صاحب یوئن کرنے کے لیے اتر کازمی صاحب سلام بات سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں جامی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں یہ پی ایم ایل این اور آئی پی پی اب آئی پی کے پاس پرابلم یہ ہے کہ کچھ ان کی جو پچھلے جلسوں میں سٹیٹمنٹس تھی وہ تو انٹی پی ایم ایل این اور ان کے تجربے کے خلاف نئے لوگوں کو ووٹ دیں اس قسم کی تقاریر ہم نے سنی ہیں سو آئی پی پی کو شاید سوٹ کرے پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت کوئی نہ کوئی سیٹ اجسٹ کرنے کا لیکن پی ایم ایل این کو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ کیوں آئی پی پی کے کانڈیڈیٹس کو ایڈجسٹ کرے ان سے تو وادے بھی نہیں اس طرح سے کیے ہوئے تھے بہت شکریہ ماریا اور سلام علیکم مدر صاحب کو بھی بڑی دلچسپ یہ نکتہ آپ نے چیڑا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہواوں کے رخ بدلتے ہیں اس کے جو پرکس ہوتے ہیں یا بینیفیٹس یا پربیلیجز ہوتے ہیں وہ پھر کوئی یک سمتی نہیں ہوا کرتے اس میں مالو مطا جہے دیگر تمام چیزیں اس کے حصے میں جاتی ہیں اور پھر جا کے پھر گوڑی چڑھ کی جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں تو یہ اس کا حصہ ہوتا ہے ہمیشہ سیٹ ایڈزیسٹمنٹ یا الیکٹیبلز کو ساتھ لے کے جانا یہ کوئی نئی بات دوہزار ٹھارہ کے چناؤ کے انکام تھی ہم نے دیکھا تھا ساؤت منجاب میں کیا صورتحال تھی کیا تب نون لیگ ساؤت منجاب میں کامفرٹیبل تھی کیا تب نون لیگ کے کانڈیڈیٹس کو اتخاب لڑنے کی اجازت تھی نہیں کیا تب ایک پرائیوٹ جیٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا تھا بلکل ہوا تھا اور دلچسپ بات یہ کہ جو دوہزار ٹھارہ میں ہو رہا ہے اس کی یہ روپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے لیکن رنگ روغن اور جو میتھوڈالیج زیادہ فاسٹ ہے جو کیٹلیسٹ کیمیکل یوز ہو رہا ہے وہ زیادہ تیز ہے اس دفعہ اس کا رنگ زیادہ تیز ہے جو کچھ ہوا اس کا صبوع صرف آپ کو بریسٹر شہزاد اکبر کی ایک حالیت ٹویٹ کی صورت میں دے سکتا ہوں جو آپ کو یاد ہے کال سے بریسٹر شہزاد اکبر صاحب جو ندیم افضل چاند صاحب کے بیان کی اوپر ٹویٹ کی سیریز انہیں جاری کی ہے ایک سی سے ہم کہتے ہیں تو وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ تب ندیم افضل چاند صاحب ہو یا دیگر وہ کس کے کہنے پر ہمارے ہاں آیا کر دے تو اب جو کچھ ہو رہا ہے سیٹ ایجیسمنٹ جو ہو رہی ہیں یا جو بھی نئی قلعی چڑھائی جاری ہے اس کے بھی یہ ثبوت اور اس کی بھی بیانی ہے آپ کو دو تین سال بعد کچھ ایسے ہی سننے کو ملے گی تو یہ ایک روایت ہے جس کی ہوا ہوتی ہے اس کے سنگ جہیز یا مالو مداج آیا کرتا ہے ایس پر ایس کافلی کا جو آپ کا سوال تھا ان کی کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی ان کی ضرورت ہے کہ نون لی کے سائے تلے وہ کسی نہ کسی طرح سمو سکیں منڈی بہاودین یا گجرات کی دو چار آٹھ سیٹے ان تک پہنچیں تاکہ ان کا سیاسی کارٹ کارٹ باقی رہے ایس پر ایس آئی پی پی اس کنسرن ان کی ڈیمانڈ لسٹ لمبی تھی اور اس کا خبر بھی بلکہ ثبوت بھی آپ کو یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ لسٹ اس طرح سے میٹ نہیں ہوئی تھی اسی وجہ سے آئی پی پی سے متعلقہ جو ابلاغ کے ذرائع ہیں میں محتاط طریقے سے بات کہنے کوشش کر رہا ہوں وہاں پہ پاکستان مسلم ریمون کی حالیہ سیاسی سرجرمی کے حوالے سے کوئی مصفت افسر نہیں ہوا اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو آئی پی کی ڈیمانڈ لسٹ تھی وہ اس طرح سے ایسا چھ اس کو میٹ نہیں کیا گیا تا دا مومنٹ دوز اور ڈیمانڈز لیل بی مٹ تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی سیاسی سرجرمی کے حوالے سے آئی پی کے جو ابلاغی حضرائیں وہاں پہ کامیابی کے پرچم جو ہیں وہ چلے آپ نے تات زبان استعمال کرے میں بتا دیتی ہوں سما ٹیلیویزن کی اوپر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کے جلسے کے حوالے سے کوئی اتنی موافق رپورٹنگ نہیں کی گئی بتایا گیا کہ وہ فلوپ ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی روحی روان علیم خان صاحب ہیں اس وجہ سے usually ہم اس پہ کومنٹ نہ کرتے لیکن موجودہ سیاست اور اسیٹ ارجسمنٹ کی کانٹیکس میں یہ 2 پلس 2 اگر ہم کر لیں تو کچھ ویسا ہی ہے جیسا کہ جامی صاحب یہ بات کر رہے ہیں سو اب میں کازمی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں پوائنٹ یہ ہے کہ جب پشی دفعہ سیٹ ارجسمنٹ کی پی ایم ایل این نے ہم نے زمینی انتخابات کے اندر دیکھا تو کوئی اتنا خاتر خواہ نتیجہ نہیں تھا پی ایم ایل این کی اپنے کیانڈیٹ ناراس کیمپیننگ نہیں کی آزاد کھڑے ہو گئے ووٹ کاٹا لوگوں کو پی ایم ایل این کا ووٹر موبیلائز نہیں ہوا جن کو کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے گا پی ایم ایل این کا ٹکٹ وہ آزاد کھڑے ہوں گے اور اس میں تو نقصام ایم ایل این کا ہی ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز کا ادراک ہے گزشتہ روز جو ہم نے جلالپور جٹا میں دیکھا جس نے بھی ریپورٹ کیا زمینی اقائق تو وہ ہی ہیں کہ آپ کی اتنی پوپلیریٹی نہیں یہ وہ ہارٹ لینڈ ہے جس کو جی ٹی روڈ کی بیلٹ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ شیر کا بہت بڑا بوٹ بیں گے لیکن اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی اس طرح پوپلیریٹی نہیں ہے اب یہاں پہ یہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ وزیراعظم میاں صاحب کس طرح بنیں گے ان کے لیگل مسائل ہیں بھئی اصل مسئلہ ان کا مسئلہ ہے جو کل ہم جلالپور جٹا میں نظر آیا عوام ان کے پیچھے نہیں ہے اگر عوام ان کے پیچھے ہوتی تو کیا میاں صاحب خود چل کے بلوچستان ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے جاتے کہ جن کے حوالے سے ماضی قریب میں وہ کیا موقف رکھتے نہیں ہیں لیکن کازم صاحب یہ دیکھے نا جب لیڈر جاتا ہے کسی کے پاس چل کے تو یہ ایک سیاسی رواداری بھی ہوتی ہے خان صاحب کے اوپر سب سے بڑا عزام یہ تھا کہ وہ خود پولٹیکلی اس طرح آگے جا کر لوگوں کو مینج نہیں کرتے تھے تو جب نواز شریف صاحب کہیں خود چل کے جائیں گے تو اس ملاقات میں بھی وزن ہوگا نا وہ ہوگا پر مسئلہ یہ نا کہ آپ کن سے ملنے جا رہے ہیں ان سے آپ کو کیا فائدہ ہے جو ایکس باب پارٹی ہے اس کا کتنا ووٹ بینک ہے چودری شجاعت صاحب وہ تو گجرات کی ایک سیٹ آپ بتا دیں کہ جہاں پہ چودری شجاعت صاحب ایک بندہ نامزد کر لیں اور اس کا ایٹی پرسنٹ چانس ہو کہ وہ جیت جائے گی وہ تو وہ نہیں تو کیا فلیک سے ان کو کونسی ایسی مجبوری آگیا اب یہ تاثر یہ قائم کرنا ہے دیکھیں جی ہمارے سیاسی اتحاد ہو رہے ہیں تو اس اتحاد کے نتیجے میں ہماری حکومت آ جائے گی ہمیں 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 بہت مل جائے گا پر آپ جتنے ہیں اس کا آپ کو بھی پتا ہے اور عوام کو بھی پتا ہے دیکھیں دوزار اٹھارہ کے اندر بھی بہت ساری بلکل جامعی صاحب نے وجہ فرمایا کہ اٹھارہ میں بھی ہم نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں دیکھی تھیں لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو مسالہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور دوزار اٹھارہ میں فرق کیا تھا ایک طرف آپ کی تحریک انصاف بڑے بڑے کامیاب جلسے کر رہی تھی اور دوسری طرف آپ کی حالت یہ ہے کہ ابھی لاہور شہر میں بھی یہ جلسہ نہیں کر سکتا اس میں ایک فرق ہے پی ایم ایلن کے ووٹر کے بارے میں میشہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایجیٹیشن کی پولٹیکس نہیں کرتا ہے حالات جیسے بھی ہوں وہ ووٹ دینے ضرور آ جاتا ہے اور اس کو موبیلائز کر کے وہ پولنگ بوٹس تک لے آتے ہیں اب تو تحریک انصاف کے ووٹر کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گے کہ وہ ووٹ دینے ضرور آئے گا آپ کو سڑکوں پر نظر آئے یا نہ آئے سو کیا ووٹ دینے بھی پی ایم ایم کا ووٹر نہیں آئے گا دیکھیں یہ تو دیکھیں جو لیڈر جتنا مقبول ہوتا ہے اس کا کارکن پوائن پہنچتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ اکبر ایس کا کارکن ریڈ زون میں پہنچا الیکشن کمیشن کے سامنے اب پی ٹی اے کا کارکن آ سکتا ہے ہمت کر سکتا ہے ریڈ زون میں آنے کی تو اگر لیڈر مقبول ہوگا تو میاں صاحب ہو جائیں مقبول یا اکبر ایس بابر ہو جائیں جو بھی مقبول ہوگا ان کا لیڈر پہنچے یہ بھی کہنے والی تھی کہ کیا وہ اکبر ایس بابر صاحب کے کارکن ہی تھے اکبر ایس بابر کے ہی کارکن تھے میں جاننا چاہ رہا ہوں اگر ان کے لیے کوئی پہنچا اور آواز اٹھا رہا ہے تو یقین انہوں نہیں کہ کارکن ہوں گے جامی صاحب گلکل میں آپ کی تائید کروں گا اور یہ جمہوری روئی ہیں ان کی تائید کی جانے چاہیے جمہوری عمل ہے ایسا ہی ہونا چاہیے جمہوری کے ذریعہ اپنا پیغان گانے چاہیے تو وہی تو اب ایشو یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ الیکشن ڈے والے دن بھی پتا چلے گا تحریکہ انصاف کے لیے انتظامی مسائل ہیں وہ کہہ کرے ہیں پاپپولارٹی ہے لیکن اگر آپ کے بندے کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا جائے گا تو آپ کس طریقے سے الیکشن لڑیں گے باقی ہم نے ابھی دیکھ لیا کے پی کے اندر جو ایک ان کی ڈرائیو چل رہی ہے وہ جو ورکرز کنوینشن کر رہے ہیں اس میں لوگ ویرا آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں گرانٹ کر سکوں یہ استدلال اپنی جگہ بلکل درست ہے یہ ریشنل میں بڑا بزن ہے مقبولیت کا جو پیمانہ یا موازن انہوں نے کیا یہ فیکٹ ہے بلکل سامنے کی بات ہے ہم نے بھی دوہزار اٹھارہ کی کیمپین دیکھی اب بھی دیکھی یہ فیکٹ ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ اس نہش تک پہنچنے کی اس پر عدم اعتماد عوام کا ہے یا ترزیہ نگاروں کا ہے اس کی وجہ صرف کیا پاکستان مسلمی مون اسٹیپڈشمنٹ یا کچھ اور ہے میں ذاتی طور پر پاکستان تحریکن صاحب کی مقبولیت کی دلیل میں حق میں بات کروں کہ ہاں مقبول ہے لیکن سیاسی رویہ پاکستان تحریکن صاحب کے یا ان کی قیادت کے وہ ڈسیئن میکنگ اتنی ناقص رہی کہ وہ نہ صرف خود کو سسٹم سے آؤٹ کرتے گئے بلکہ آج اس نہش پہ کھڑے ہیں جسے ہم بند گلی میں کہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنے والی نہ چلنے والی غلطی بھی ہے یہ تو ہمیشہ سے بات کر رہی ہوں وہ بھی پی ٹی آئی کو مہنگی پڑے گی بکاوز اب ان کو شاید سبق آ گیا ہو کہ جتنے بھی برے حالات ہو جتنی بھی بری سیاسی قیادت ہو میں جملہ میں جملہ عرض کر دوں کہ سیاستدان ایک ڈیڈ اینڈ سے حل نکالتا ہے ڈیڈ اینڈ پہ سیاسی جماعت کوئی اپنے فارڈورز کو لیکن نہیں جایا کر ٹھیک بات ہے بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا پروگرام کی سسے میں ہم نے جو موجودہ سی ترجسپ حالے سے جو پاپولارٹی کا کیا معاملہ ہے تمام جماعتوں کا اس حالے سے کچھ بہت ضرور کی ایک طرف ہے مقبولیت ایک طرف ہے قبولیت اور ایک طرف ہے ان الیکشن سے پہلے اور بعد میں جو سسٹیمیٹیکلی جو آپ نے اپنے پولنگ کے پروسس کو مینج کرنا ہے ابھی بہت سارے اس کے درمیان مراحل ہیں بہت شکریہ جامی صاحب موجود ہے اتر کازمی صاحب بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے تو نیا سروے سامنے آگیا ہے پاکستان کی ٹاپ تھری کرپٹ ترین ادارے کون سے آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد مارے ساتھ پاکستان میں کرپشن اور رشوت ستانی کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو نیا سروے سامنے آیا ہے اس پہ کوئی سپرائز نہیں ہے عام پاکستانی کا مور اور لیس یہی خیال ہے جن اداروں سے پالا پڑتا ہے جہاں انہیں رشوت دینی پڑتی ہے جہاں انہیں کرپشن فیس کرنی پڑتی ہے تو پاکستان میں وہ کون سے ادارے ہیں جہاں پہ رشوت اور کرپشن سب سے زیادہ ہے سو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے قومی کرپشن انڈیک جو تناظری سروے ہے اس کے مطابق پاکستان میں جو پولیس کا شوبہ ہے وہ نمبر ون ہے ٹینڈر اور کونٹریک کا شوبہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے عدلیہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے چوتھے نمبر پہ اس ملک کا یہ علمیہ ہے کہ تعلیم کا شوبہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے صحت کا شوبہ پانچوے نمبر پہ آتا ہے لوکل گورنمنٹ چھٹے نمبر پہ لینڈ ایڈمینسٹریشن ساتھوے نمبر پہ کسٹم اور ایکسائز آٹھوے نمبر پہ آتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سروے رپورٹ کے مطابق تقریبا سکسٹی ایٹ پرسنٹ لوگ کا ماننا ہے کہ قومی سطح پر اعتصاب کے ادارے یعنی نیاب ایف آئی ای سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتے ہیں قومی سطح پر فورٹی سیون پرسنٹ لوگیں سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہی پاکستان کی ترقی کے راستے میں اصل رکاوٹ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے میں پچپن فیصد لوگوں کے بھی محولیاتی انحطات کا سبب بن رہی ہیں اور سکسٹی سیون پرسنٹ پاکستانیوں کا یہ ماننا ہے کہ سوبائی اور مقامی حکومتیں محولیاتیں تبدیلی سے نمٹنے سے متعلق پالیسی بناتے وقت ان سے کوئی رائے نہیں لیتی جب اس سوال پوچھا گیا لوگوں سے کہ گزشتہ بارہ ماہ میں کون سا ادارہ ہے جہاں پر ان سے سب سے زیادہ رشوت لی گئی اور اس کا کیا تناسب تھا تو اس کے نتائجے کچھ ایسے تھے سب سے زیادہ لوگوں سے جو رشوت لی گئی جی وہ یوٹیلٹیز کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر سرویس ڈیلیوری میں پھر پبلک ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس میں پھر پبلک ہیلتھ انسٹیٹوٹس میں پھر سوریج کا کام کرانے کے لیے ایڈنٹیفیکیشن کی ڈاکیمنٹس بنوانے کے لیے لینڈ ایڈنسٹریشن سے پولیس کا جزیس کا پالا پڑا ان کو وہاں پہ یا شعبے میں رشوت دینی پڑی سفارش کرانی پڑی اور جڈیشری میں سو اگر آپ یہ دیکھئے کہ آگے پورا ایک جو ایوریج ایکسپینڈیچر ہے جو لوگ کر رہے ہیں رشوت دینے کے اندر اس پر کتنی ہی دکھی قسم کی اس کی صورتحال ہے اس ملک کے اندر انصاف کا ادارہ جی وہ نمبر تین پہ ہے اور اس بات کا ادارہ اس ملک کے چیز ساپ کو بھی ہے اور انہوں نے ایک دفعہ چوبیس ستمبر دو ہزار بائیس میں ایک چھوٹا سا سروے کرا کے دیکھ لیا تھا اپنے سامنے آڈینس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ کون ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ عدلیہ کی زب کردیگی سے وہ مطمئن ہے تو پھر جو ہال نے اس چھوٹے سا سروے فوکس گروپ نے بتایا تھا وہ کچھ ہی ہوتا آپ کے دنے آڈینس میں آپ نے حقہ میرے ہیں بات کرنے ہیں یا پہ ہے پہ ہے میں سوچی ہالے آہم پہ ہے جوز نب کا آپ کو رسی اللہ بات کرنے ہیں میں نے اپنے آئیے تو صفحہ میں نے اپنے آئے کیا آپ کا بات کرنے مجھولیں گا خورت ہوں موسیقی